تو تمہیں شرم آوے گی کہ ایک آدمی تو قسم قسم کھانے جمع کی ہوئے حضرت خان پر اور ایک گھر کے اندر ایک آدمی فاقی سے مر رہا ہے تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے ایک شکر پاس تو علم کی اتنا دھیر کہ اس حضرت میں نہیں آتا کہ کیا بیان کرے اور ایک طرح جا کے دیکھو گے تو امت بغیر قلمہ کے مر رہی ہوگی تم اس خیال کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تبیوں کو کیوں بھیجتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لئے انبیاء علیہ السلام کو محنن کے لئے بھیجا ہے نبیوں نے بھی اپنی اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا تم سب کے سب خوب بہت سے سنو میں کیا کہہ رہا اس زمانے میں عید ہوتا یہ بھی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندر انہی قریفیات سے عمر ہدایت پر آ جائے گی یہ خیال بھی غلط ہے خلال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں اور انبیاء روحانیت کے امام ہیں اور آپ سارے انبیاء کے امام ہو کر سب سے زیادہ روحانیت والے ہیں لیکن خلال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانیت کے باوجود اس راستی کے ٹھوک رکھانے میں کمی نہیں کی ہے آپ فرماتے تھے کوئی جماعت ایسی باقی نہ رہے جگزا میں خود نہ نکلو اتنا جذبہ اس راستے میں نکلنے کا تھا کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ جو احکام آپ کو نازل کیے گئے ہیں آپ کو حکم تھا